کھانے پینے کی فقہ میں بنیاد اور اصل یہ ہے کہ کھانا پینا حلال ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے اے لوگو کھاؤ اور پیو زمین میں جو حلال اور پکیزہ ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں نصوص آئی ہو اس کی حرمت کے بارے میں جیسے کہ مردار خون خنزیر کا گوش شراب اور اس طرح دوسری چیزیں جس کے بارے میں شریعت میں حرمت اس کو شامل کرتی ہے ہر وہ چیز جس کا انسان کو نقصان دینا ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اور اپنے نفسوں کو قتلنا کرو اور نجاست والا کھانا اور پینا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے وجہ سے جس میں درج ہے کہ خبیص اور نجس ایشیہ کی حرمت اور اس طرح نشاہ آور چیزیں اس کی ساری قسم حرام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے وجہ سے ہر نشاہ آور چیز خمر ہے شراب ہے اور ہر خمر حرام ہے زمانہ حال میں جو کام حرام پھیلے ہوئے ہیں انسان کو چاہیے کہ ان سے بچے اور دور رہے ان میں ہے سگرٹ پینا کیونکہ یہ خبیص ہے اس سے نقصان اور جسم کو مزمن اور ہلاک کرنے والی بیماریاں میں مبتلا کر دیتی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے بہت سی معاصر میڈیکل ریسرچ میں اس طرح نید لانے اور دور کرنے والی گولیاں لینا بھی حرام ہے سوائے اس کے ضرورت پیش آ جائے تو کسی ماہر ڈاکٹر کی مشاورت سے لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے استعمال کرنے والے کے لیے اس میں نقصان ہے موسیقی